ہانیل کو غائب ہوئے دو دن گزر چکے تھے کل صبح کا رو رو کر برا حال تھا سب اپنی جگہ پریشانی کا شکار تھے بہرام کے جتنے نمبر ان کو معلوم تھے ان پر کئی دفعہ فون کیا جا چکا تھا لیکن تمام نمبر ہر دفعہ بند پائے جاتے امرحان صبح سات بجے حویلی میں آیا تھا ٹھیک ساڑھے سات بجے کسی سے کوئی بات کیے بغیر دوبارہ نکل گیا تھا یہی وجہ تھی کہ میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا نہ تم کو بھیجنا چاہتا تھا دیکھ لیا بھک تو اب میری جوان بچی دو دن سے غائب ہے شہر الگ بند پڑھائے نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ اسے ٹھیک سے تلاش کر سکتے ہیں آپ فکر مت کریں میں اسے واپس دے کر یہ آنگا اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہرام کے پاس ہے امرحان اسی وقت ہال میں آیا تھا یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم انجم الحسن کا لہجہ تیز ہوا کیونکہ یہی سچ ہے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے چاچا جان آپ خود بھی اچھی طرح واقف ہیں اپنے بیٹے سے وہ پرسو شام یہاں آیا تھا اس کی گاڑی پوچ میں موجود تھی پرسو شام سے ہی ہانل لا پتہ ہے اور وجہ سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں اسے اگر لگتا ہے کہ ہر بار کی طرح میں اپنی پسند سے دستبردار ہو جاؤں گا تو یہ اس کی بھول ہے ہانل کوئی بے جان شہر نہیں ہے ایک جیدہ جاگتہ وجود ہے اور اس جیسے بے حص نہ مرد درندے نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کسی کی عزت ہے کسی کی بیٹی ہے اسے اتنا احساس نہیں کہ اسی کی خالہ زاد ہے لیکن اگر وہ بہرام ہے نا تو میں بھی امرحان ہوں اسے تو آپ لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں لیکن مجھے نہیں جانتے انکل اور پھپو میں بہت شرمندہ ہوں کہ اس سب میں میرا بھی حصہ ہے نہ میں ہانل سے شادی کرنے کا ذکر کرتا نہ وہ اس مشکل میں پڑتی لیکن جو ہو چکے اسے بدلنے پر ہم قادر نہیں لیکن جو ہونے والا ہو اس کی بہتری کی ذمہ داری ہم پر ہے میں ہانل کو ہر صورت میں واپس دا کر آپ کے حوالے کروں گا اور رہی بات بے رام کی تو پھلی وہ میرا چٹا ذات تھائی ہے لیکن اس بار اسے میں معافی ہرگز نہیں دوں گا سب خاموشی سے اس کا چیرہ دیکھ رہی تھی تم کیا کرو گے کیسے کرو گے عبد المبین صاحب کو اس کی باتوں سے کچھ حوصلہ ملا مجھے اس کے لئے جو کرنا پڑا میں کروں گا میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہوں جلد یا بدیر وہ خود بھی مجھے فون ضرور کرے گا گل سنا خاموشی بیٹھی تھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو وہ بے گنا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ میں ہی شرمیندہ تھی امہ ہانی سر جکائے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی عجیب صورتحال تھی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا بہرام بڑے سے لاؤنچ میں سوفے پر بیٹھا سگار پی رہا تھا سفید کھیردہ شلوار سوٹ پہنے کندوں پر سیاہ شال تھی قریب ہی گل خان موجود تھا وہ اب پرسکون دکھائی دیتا تھا چند نمہو بعد ایک مرد اندر داخل ہوا جو شکل سے مقامی لگتا تھا کیا حال ہے بزنجو صاحب ٹھیک مزے میں تم سناو سب کیسا ہے سب خیر ہے پیمنٹ مل گیا ہے ہم کو آگے بھی دے دیا ہے پر یہ لڑکی کا کیا چکر ہے اس کا تو بات ہوا نہیں تھا اب کر لو اچانک ہم کو یہ کرنا پڑا تمہارا یہ سانودار ہے مجھ پر وہ نرمی سے بولا ارے مستہ نہیں ہے بزنجو صاحب ہم تو حاضر ہیں سو بار بس آپ ہمارا کام آؤ ہم آپ کا کام آئے گا ضرور لڑکی کہیں بہرام نے کہا بس آتا ہوگا ہمارا پیچھے گاڑی نکلا تھا اسی وقت لاؤنٹ میں دو لوگ داخل ہوئے ان کے ہاتھوں میں خاکی بوری تھی جسے انہوں نے وست میں رکھ دیا جس حال میں تھا اسی میں لے کر آیا ہے وہ ہسا پہرام کچھ نہیں بولا مہد سرسری نگاہ بوری پر ڈال کر گل خان کو اشارہ کیا گل خان تیزی سے آگے بڑھا اور بوری میں بندے نازک وجود کو اتیاد سے اٹھایا اس سیڑیوں کی جانب بڑھ گیا چلو پھر ملاقات ہوگی پہرام نے اٹھ کر شاکر سے ہاتھ ملایا کچھ دیر بعد وہ رخصت ہوئے تو وہ شال سنبھالتا اوپر کی جانے پڑا سر ڈاکٹر کا انتظام کریں گل خان نے بہرام سے کہا وہ کیوں بچی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے اسے چوٹے بھی آئی ہیں بے ہوش پڑی رہی ہے تو اب اسے ہوش ہی نہیں آرہا میں نے پانی چھڑکا تب بھی بے سود سانسوں کی ربطار بھی سوستے گل خان بولا واو اچھا رکو میں ایک نمبر ملاتا ہوں پھر دورانہ یہ بات اس نے مسکراتے بے ایک نمبر ملائیا امرحان اور دمیشہ کمپیوٹر سکرین پر کوئی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب امرحان کا فون بجا امرحان نے چونکر سکرین پر نگاہ کی نمبر نگاہ کی نمبر انجان اور غیر ملکی تھا اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فون یس کیا ہاں کیا کہہ رہے تھے تم گل خانے دوسری طرف بے رام کی آواز سن کر امرحان کا سارا خون نچڑ کر چیرے پر آ گیا بے رام تم اچھا نہیں کر رہے وہ غر آیا دمیشہ نے حیرت سے چونکر گردن اٹھائی اور امرحان کی طرف دیکھنے لگی بالات زید اور عمر بے رام کے پاں پر ریٹ کرنے گئے تھے سمی اور رضا کو کل شامی میں جرامر نے کوادر میں کسی کام سے بھیر دیا تھا اس وقت یہاں دمیشہ اور امرحان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا اچھا میں کرتا کب ہوں چھوٹے کیا حال ہے آپ کے خیر یہ بات میں بتانا ابھی تم ذرا ہانل کی خیریت سن لو کیا کہہ رہے تھے گل خان پیرام سکون سے کہہ رہا تھا سر میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر کو بلوالے لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں ہے گل خان جھجک کر بولا کیوں کیا ہوئے اسے پیرام نے خودی سوال کیا امرحان دم سادے انہیں سن رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا چھوٹے آئیں سر کمزوری کے باعث ہوش نہیں آرہا رکھ چھوٹے تجھے تیری چڑیا دکھاتا ہوں وہ ہنستا ہوا بولا امرحان کا دل بری طرح دکھا تھا دل سوکے پتے کی مانت کامپنے لگا بیرام وہ معصوم بے گناہ ہے وہ بامشکل تحمل سے بولا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہانل کو ذرا بھی تکلیف پہنچے دمیشہ نے امرحان سے فون لے کر میز پر رکھا اور اس میں ایک کیبل لگائی کمپیوٹر سکرین پر ایک نقشہ ظاہر ہونے لگا دوسری طرف سے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی چند نمہو بعد اسی نمبر سے ویڈیو کال آنے لگی امرحان نے کال مصول کی وہ ایک کشادہ کمرے میں موجود تھا پلنگ پر وہ بے سود پڑی تھی بال بکھرے تو بٹا اس کے جسم پر موجود نہیں تھا وہ میرون فراک میں ملبوس تھی چیرے پر زردیاں کھولی تھی امرحان کا دل کٹ کر رہ گیا بحرام وہ غر آیا جی بحرام کی جان ہا 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 اسے چھوڑ دو امرحان بیبسی کی انتہا پر جا ٹھیرا ابھی پکڑائی کبے وہ کمینگی سے ہستے ہوئے بولا امرحان کا خون کھول اٹھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دمیشہ نے اس کا کندہ پکڑ کر اسے تحمل کا اشارہ کیا کیا چاہتے ہو بحرام اس نے بمشکل تحمل سے سوال کیا اتنی جلدی کس بات کیے اچھا تو گل خان کیا کہہ رہا تھا ہوش نہیں آرہا نا وہ جانک سفاقیت سے بولا امرحان کا دل رکھ سا گیا بحرام کچھ مت کرنا اسے وہ بلکل معصوم ہے ہاں ہاں میرا بیٹا میں کچھ نہیں کر رہا وہ مسکر آیا اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی جو اس نے کیمرے کے آگے کیا بحرام رکو تم کیا کرنے جارے اس کے ساتھ سٹاپ پلیز سٹاپ اٹ امرحان بوکھلایا بے بسی کی شدت سے آنکھیں خون اگلنے لگی اس کا چہرہ سرخ ہوتا جارہا تھا بحرام نے ہانل کے ہاتھ کا ایک پنجہ دبوچہ اور اسے سائٹ ٹیبل پر جمع کر اسے کلائب پکڑا سر آپ کیا کر رہے ہیں کل خان جو موبائل پکڑے کھڑا تھا دہل کر بولا بحرام امرحان غر آیا کیا کر رہا ہے رکو بحرام تم ٹھیک نہیں کرے تمہیں مہنگا پڑے گا امرحان چلا رہا تھا تمیشہ حیرت زدہ سی سکرین کو گھور رہی تھی جہاں وہ بے رہی سے سرنج سے اس کے ناخنوں کے قریبی حصے پر وار کر رہا تھا اس کا وجود درد سے تڑپ رہا تھا لیکن کمزوری کے باعث وہ چیخ نہیں پا رہی تھی امرحان گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھتا چلا گیا سر دونوں ہتیلیوں پر گرائیں وہ زب کی کوششیں کرتا رہا یہ پل قیامت سے کم نہیں تھے جس ہستی کو وہ پھول سے اسے بھی نہیں مارتا اسے بے دردی سے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تمیشہ اس کے گندے پر ہاتھ رکھتی اسے دلاسہ دینے لگی چند لمحوں بعد ویڈیو کال کٹ گئی امرحان سر جکائے بیٹھا رو رہا تھا تمیشہ کو اس پر بے پناہ ترس آیا وہ مرے قدموں سے جا کر کچن سے پانی لائی امرحان پانی پیو نرمی سے اس کا گندہ تھپ تھپا کر گا امرحان نے بینا کچھ کے گلاس پیچھے کیا اور سختی سے آنکھیں رگڑی میں اسے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا وہ برفیلے لہجے میں کہہ کر سکرین کے قریب آیا وہ افغانستان کے شہر کندھار میں ہے تمیشہ نے کہا اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے میں سر کو فون کرتی ہوں امرحان خالی خالی نگاہوں سے اپنے موبائل کی ساکیت سکرین کو گھورے جا رہا تھا مریم خامور سی پلنگ پر بیٹھی تھی امہانی علماری کے قریب کھڑی اپنے کپڑے نکال رہی تھی چہرے پر سر تاثرات تھے اچھا نہیں کیا لالہ نے وہ نفرت سے بولی کیا ثبوت ہے کہ لالہ کے پاس ہے وہ مریم کمزور لہجے میں بولی ثبوت کی ضرورت ہے اب بھی خبردار جو آج کے بعد اس درندے کی طرف داری کی تو انسان کہلانے کے لائک نہیں سامپ ہے وہ جو اپنوں کو بھی نہیں بخشتا وہ غر آئی مریم دہل کر چپسی رہ گئی اگر امہانی کو پتا چلا کہ اس سب میں وہ برابر کی شریک ہے تو مریم نے سوچ کر جھر جھری لی اللہ نہ کرے انسان بھی کتنا عجیب ہوتا ہے خاک سے بنے انسان کی ناراضکی کے لیے وہ کتنے جتن کر کے اپنی کوتا ہی چھپا لیتا ہے لیکن اپنے خالی قزیم رب کی ناراضکی کے لیے گناہ چھوڑنے کا نہیں سوچتا امرحان خاموش پیٹا تھا قریبی میجر آمیر بالاج اور دمیشہ موجود تھے اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا ظالم ہے انسانیت کی صرف سے تو باہر ہی سمجھو دمیشہ افسوس سے بولی اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس نے امرحان کو کال کر کے ہمیں اپنی لوکیشن بتا دی بالاج پرسوچ انداز میں بولا اور وہ دوبارہ کال ضرور کرے گا عمر نے امرحان کی طرف دے کر کہا امرحان نے آئستگی سے سر ہیلایا وہ گمسم سا تھا افغانستان میں وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ رہے گا اس کا اصل ٹھکانہ بھارت ہے اور وہ امرحان سے رابطہ کرتا رہے گا یہ ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں امرحان خود کو سنبھالو میں جانتا ہوں آسان نہیں ہوتا لیکن ایسے حالات میں ثابت قدمی دکھا کری ہم دشمن کو زیر کر سکتے ہیں ہم کوئی راستہ کر کے بچی کو بچا لیں گے تم کون ہو وہ نہیں جانتا وہ اس وقت تمہیں بے بس درین ہارے ہوئے شخص کی نظر میں دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے مطالبات کرے تمہیں بلیک میل کرے سر تین دن پہلے جو کنٹینرز افغانستان گے تھے ان میں سے ایک میں شاکر خان سمیت بیرام کی گاڑی اور لڑکی بھی موجود تھی زید اسی وقت اندر داخل ہوا امرحان نے چونکر گردن اٹھائی کس چیک پوسٹ سے گزرے ہیں کنٹینرز کون کون ڈیوٹی پر تھا پتا کرو میں اس میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گا وہ پتھری لے لہجے میں بولا بلکل اور سب کو اٹھوالو میجر آمیر بولے ہم ان کے پیچھے سارے راستے بند کرتے رہیں گے امرحان تم کو تمہارا کام اچھی طرح معلوم ہے جی سر بلاس تم بتا کرنے کی کوشش کرو کاشف خان اور شاکر کہاں ہیں مجھے شک ہے وہ بیرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں شاکر تو اس کے ساتھ تھا ہی لیکن کاشف خان کا بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جی سر بیجر آمیر ان کو مزید ہدایات دے کر وہاں سے اٹھ کے بیرام سرخ آنکھے لیے اپنے بال بنا رہا تھا سر ہاں آ جاؤ ڈاکٹر آ گیا جی سر کل خان ایسدگی سے بولا شاکر خان لا پتہ ہے یہ پاکستانی فورسز کا کام لگتا ہے اب ہم انڈیا کیسے جائیں گے راجہ سکھو اپنا پرائیویٹ جیٹ تیار کرے اور موہن سنگھ کو خبردار کر دو کہ ہم نکلنے والے ہیں یہ پاکستانی فوجی کہیں بھی پہت جاتے ہیں ان سے جتنا بچ کریں بہتر رہے گا بیرام بولا لیکن میں یقین سے نہیں کہہ رہا بے شمار دشمن ہے ان کے کسی کب بھی کارگزاری ہو سکتی ہے سر ٹھیک پر پھر بھی ہمیں اتیاد سے کام لینا ہوگا موہن سنگھ کا فون آیا جی موہن سنگھ کا فون موت دی کچھ دیر پہلے گرونر رنویر کا بھی فون آیا ہے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے آپ سو رہے تھے ملاو فونوں سے گل خان نے فون نکال کر نمبر ملایا اور موبائل بیرام کے ہاتھ میں دیا جی گرو جی نمستے وہ موتب لہجے میں بولا افغانیوں کی پوچھ کہے کو تھامے ہو دیش کو نکلو فوراں پکڑے جاؤگے تو ہمرا پوچھڑ کٹ جاوے گا گرو جی ٹینشن نہ لے کچھ نہیں کٹنے والا ہم بس کل ہی نکلتے ہیں پر یہ موہن کو سمجھا لیجئے یہ ہمارے مو نہ لگے نہ ہی لگے گارے تو نکلنے کی کر ہم ادھر اچھ باقی بتیاں نپٹان لیں گے گرو تسلی سے کیک بولا اور فون کار دیا اس کی اکل ٹھکانے پر یہ اسے اب بھی میری اہمیت کا اندازہ ہے وہ مسکر آیا سر وہ لڑکی کیا لڑکی ڈاکٹر آ گیا علاج ہو گیا آپ کیا کریں وہ بیزاری سے بولا سر میں ایک بات پوچھ لوں اگر آپ پورا نہ مانیں پوچھ لو برا ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے سر اس لڑکی کو لانے کا کیا مقصد تھا کب تک ہمارے ساتھ رہے گی میرا اسے لانے کا اصل مقصد صرف امرحان کو تکلیف دینا نہیں تھا میں تو باقی کچھ باتیں بھی فکس کرنا چاہ رہا تھا سر آپ کا مقصد آپ کی بہن کا رشتہ امرحان سے کرنا ہے ہاں سر سوری ٹو سے رشتے ایسے نہیں جڑتے امرحان اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اگر آپ کی بہن سے بلیک میلنگ میں آ کر شادی کر بھی لیتے تو کیا گیرنٹیوں سے خوش رکھے گا کیا پتا وہ آپ کا غصہ آپ کی بہن پر نکالے وہ ایسا نہیں کرے گا وہ ایک اچھا انسان ہے میرا غصہ وہ مجھ پر ہی اتارے گا اور کسی عورت کو وہ تکلیف پہنچائے ایسا ناممکن ہے بہرام لا پروائیس سے انجانے میں امرحان کی تعریف کر گیا تھا کل خان نے لب بھیج کر اس کا چہرہ دیکھا ہمیں اصل مسئلے پر دھیان دینا چاہئے اس لڑکی کو یہی چھوڑ کر ہم نکل جاتے ہیں وہ پاکستان پہنچ جائے گی اگر آپ مزید کچھ ایسا کریں گے تو آپ کے گھر والوں کے دل میں آپ کی جگہ بلکل ہی ختم ہو کر رہ جائے گی رہا امرحان توسکی نفرت نبھانے کے لیے بہت وقت بڑا ہے یہ سنہری موقع ہے ایسے آسانی سے نہیں جانے دوں گا وہ ہمارے ساتھی انڈیا جائے گی مجھے گھر جانا ہے لرست ہوئی آواز پر وہ دونوں پلٹے وہ کہر آلود نگاہوں سے بہرام کو گھو رہی تھی بہران نے جواباً اسے سرد نکاح سے گھو رہا اور اس کے بینڈیج بندے ہاتھ کو دیکھا آپ پاہر کیسے آگئیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے چلیں یہاں سے کل خان فوراں تیزی سے آگے بڑھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید بہرام کے کہر کا نشانہ بنیں اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ بہرام اس دڑکی کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا نہیں مجھے گھر جانا ہے وہ زیتی لہجے میں بولی بہرام لالا مجھے گھر چھوڑ آئے وہ روحانسی ہو کر بولی پچھلے پاگ میں گھومانے نہیں لایا کہ گھر چھوڑا ہوں چل اندر نہیں تو سیدھا سورک چھوڑ آؤں گا گھر چھوڑا ہوں وہ درشتی سے بولا گھر خان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا چھوڑو گھر جانے مجھے چھوڑو وہ چلاتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی کمرے میں لاکر گھر خان نے اس کا ہاتھ چھوڑا دیکھو بیٹا بہرام کے سامنے زیت مت کرنا وہ بہت غصے والا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تمہیں مزید نقصان پہنچا سکتا ہے میری بیٹی جیسی ہو تم میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو وہ نرمی سے بولا لیکن مجھے جانا ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی اب جب تک وہ چاہتا ہے تمہیں یہی رہنا ہوگا کہاں ہیں ہم یہ کون سی جگہ ہے یہ انڈیا ہے تمہیں یہاں بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے لائے گیا ہے اگر تم یہاں سے بھاگی تو کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتی ہو پولیس نے پکڑ لیا تو جاسوس سمجھ کر غائب کروا دیں گے ساری زندگی قید الگ اور ان کا رویہ کیسا ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تم خود جانتی ہوگی تو اب مرضی ہے تعاون کرو تو فائدے میں روگی ورنہ پھر خود سمجھدار ہو میں تمہیں بہرام کے کہہ سے ہر وقت نہیں بچا پاؤں گا میں خود بے باس ہوں وہ کہہ کر کمرے سے نکلا اور کمرہ باہر سے لوگ کر گیا ہانیل سر پکڑے زمین پر بیٹی تو اس کا دماغ سون ہونے لگا آنسو گالوں پر بہنے لگے کیا معلومات ملی یہی کہ بے رام اور اس کا دستراز گل خان ان کی ہی مدد سے افغانستان پہنچے اور آج یا کل میں انڈیا نکل جائیں گے ان کے ساتھ ہانیل ہیں وہ بائے ایر تو نہیں جائیں گے مشکل نہیں ہے جا سکتے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں امرحان بولا اس نے تم سے پھر کوئی رابطہ نہیں کیا زید نے پوچھا نہیں اور وہ نمبر بھی پھر آن نہیں ہوا تمیشہ بولی ان کا کیا کرنا ہے سمی نے سوال کیا ان سے ساری معلومات نکلوا اور پھر ختم کر دو امرحان نفرت سے بولا پالاز نے بھی اس کی تائیت میں گردن ہلائی گل سبا پلنگ پر لیٹی گہری نیند میں تھی کچھ ہی دن میں وہ بہت کمزور دکھائی دینے لگی تھی کھانا پینا بلکل ہی چھوڑ رکھا تھا ہانیل کی بے رام کے پاس موجودگی کا سن کر ان لوگوں نے اس کی تلاش ترک کر دی تھی عبد المبین صاحب بھی ہر وقت خاموش سے رہتے تھے اس وقت وہ کھڑکی کے پاس کھڑے سگرٹ پی رہے تھے جب دروازے پر دستہ گئی پلٹ کر دیکھنے پر امرحان کو کھڑا پایا آ جاؤ امرحان خاموشی سے اندر تاخل ہوا بھپو کی طبیعت کیسی ہے بہتر ہے بھی کچھ دیر قبل نیند کی گولی دی ہے وہ آئس ٹکی سے بولے ہانیل ٹھیک تو ہے جی آپ فکر مت کریں فکر کیسے نہ کروں گھر والوں کا تو سمجھ آتا ہے تم کیوں خاموش ہو کچھ کر کیوں نہیں رہے میں خاموش تو ہوں پر پوری گوشش کر رہا ہوں یہ معاملہ ایجنسی دیکھ رہی ہے اس نے نرمی سے کہا ایجنسی کیا مطلب خفیہ ایجنسی بہرام کا معاملہ عام سیکیورٹی اداروں کے پاس نہیں چل رہا وہ عام مجرم نہیں ہے وہ دشمنوں کا عالی کار و سہولتکار ہے تمہارا خفیہ ایجنسی سے کوئی تعلق ہے وہ بری طرح چونکے یہ ایک راز ہے میں بسٹے چار سالوں سے ان کے ساتھ ہوں اور اب آفیشلی فورس جوائن کر رہا ہوں اس بارے میں کوئی نہیں جانتا میں آپ کو اس دیے بتا رہا ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائیں ہم ہانیل کو واپس لے آئیں گے مجھ پر نہیں آپ کو اپنی فوج پر تو بھروسہ ہے نا مجھے تم پر بھی پورا بھروسہ ہے یہ راز ایک راز ہی رہے گا انہوں نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا وہ ہلکا سا مسکرا دیا گل خان سر جھکائے کھڑا تھا بہت ہم دردیاں پھوٹ رہی ہیں دل میں نکالوں سالے سوری سر سوری کا بچہ سوری چل تیاری پکڑ شام کو نکل رہے ہم وہ ہاتھ جھلا کر بولا گل خان خاموشی سے باہر نکل گیا پیرام نے اپنا فون نکالا اور اسے آن کیا کچھ دیر بعد وہ ایک نمبر ملا رہا تھا بالاج جند کاغذات ہاتھ ملی انہیں بغور پڑھ رہا تھا تمیشہ کمپیوٹر سکرین پر چکی کچھ کہہ رہی تھی جسے امرحان ایک نوٹ پیٹ پر کاپی کر رہا تھا بالاج ان کو کچھ کہتا وہاں سے اٹھ گیا اب وہاں صرف تمیشہ اور امرحان رہ کے تھے پیرام کی کال نہیں آئی پھر نہیں وہ بولا اسی وقت اس کا فون بچنے لگا پیرام کی کال آ رہی ہے وہ تیزی سے بولا تمیشہ نے فورا نے کیبل لے کر اس کے فون میں ڈالی اور اسے اشارہ کیا امرحان نے فون گیس کیا اور سپیکر آن کیا ہیلو کیا حال ہے بہرام کی مسکراتی ہوئی آواز اس تک پہنچی کیوں فون کیا ہے ہانل کا ہے فون کیوں کیا ہے ہم فون میں نے تیرا حالچال پوچھنے کیلئے کیا ہے اور ہانل اس وقت تو وہ میری باہوں میں ہرگز بھی نہیں ہے لیکن پکواس بند کر حرام خور امرحان نے بری طرح وفر کر اس کی بات کار دی سبان سنبھال دھیرج رکھ دھیرج مت بھول کے تیری سب سے قیمتی شے میرے پاس ہے وہ جواباں غرایا اگر تم اپنے الفاظ پر غور کرو تو تمہیں احساس ہو کہ تم خود اپنی زبان سے اسے میری قیمتی شے کہہ رہے ہو تو سنو بہرام وہ میری ہے تمہارے پاس ہونے سے وہ تمہاری نہیں ہو جائے گی وہ میری ہی رہے گی اسے میں بہت جلد اپنے پاس لے آوں گا وہ چبا چبا کر بولا امرحان کے الفاظ اسے پوری طرح آکھ لگا کے وہ جھلس کر رہ گیا اور فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تیری بھی نہیں رہ گی وہ غرایا تھا امرحان غصے پر کنٹرول کرنا تھا وہ تو بکواس کرے گئی تمہیں تحمل سے کام لینا ہے تم نے اسے یہ کہہ کر تیرز زدہ کر دیا تمیشہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی امرحان نے سرچڑکا وہ تم سے حسد کرتے اور کسی بھی ماملے میں تمہاری برطری اسے برداشت نہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ہانل کے اس کے پاس ہونے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ اس کی لوکیشن ہمیں معلوم ہو رہی ہے اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہمارے حدیں چڑھ رہے ہیں لیکن کیوں کہ وہ ہماری سرحدوں سے پار ہے ہم ہانل کے حق میں کچھ بھی نہیں کر پارے موقع کا انتظار بے وکوفی ہے پولیس کی مدد لینا بیکار ہے تو ایک ہی راستہ ہے جلد سے جلد ہانل کو اس کی گریب سے ازاد کرنے کا کہ وہ جو کہتا ہے سنو اور اسے مانو وقتی ہار جب فائدہ دے تو ہار مان لینے میں کوئی مزائقہ نہیں اور پھر جب موقع ہوگا تو جو چاہنا اسے سزا دینا لیکن یہ وقت ابھی اس کا ہے تو اس کے سامنے مت کرنا ورنہ وہ ہانل کو تکلیف دے گا کیا تم سمجھ رہے ہو تمیشا نے اس کا کندہ تھپ تھپایا اس نے اس بات میں سر ہلایا گل خان کمرے میں داخل ہوا تو وہ زمین پر بے سوت سو رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ دوائیوں کا اثر ہے وہ آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی اور اسے بازوں میں اٹھا کر پاہے نکل گیا باہر بے رام سیاہ لباس پہنے کھڑاتا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا یہ کیا سیر پر لے جا رہے ہو ہاتھ پاؤ باندھو اس کے کسی چیز میں ڈالو سر کمزور بیمار ہے کیا کر لے گی وہ کمزور سے لہجے میں بولا پکواس بند کر جو کہا ہے وہ کر کسی کو بھی کمزور سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے چیونٹی بھی کارتی ہے تو انسان ایک لمحے کو تڑپ بھی اٹھتا ہے اپنے تہی وہ بہت پتے کی بات کر گیا تھا لیکن وہ خود بھی انجان تھا کہ یہی غلطی وہ کتنی آسانی سے کر رہا تھا امرحان فارم میں موجود تھا فرزان ساتھ تھا امرحان نے تقریباً فارم آنا چھوڑ رکھا تھا اس کی غیر موجود کی میں فرزان سب کاموں کے نگرانی کر رہا تھا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا امرحان نے بات کا آغاز کیا ہاں بے جی جگہ کو کر بولو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں ہانیل کے پیرنس کو تم گلانے در لے جاؤ یہاں بے رام کے پیرنس بھی ہیں اور بیٹا جیسا بھی ہے ان کے لیے تو ان کا بیٹا یہ ہے اس لیے ہانیل کے پیرنس کا یہاں ہونا کچھ ٹھیک نہیں ہے میں بھی بابا سے آج یہ بات کر رہا تھا ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرام اسے صرف اس لیے نہیں لے گیا کہ وہ مجھے پسند ہے وجہ کچھ اور بھی ہے گھر والے میری شادی ہانی سے کرنے کے خواہش مند تھے لیکن میں تمہاری اور ہانی کی انڈرسٹینڈنگ سے واقف تھا اور مجھے بھی ہانیل پسند تھی اس لیے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور تمہارے اور ہانی کے رشتے کی تجویز رکھی وہ فوراں مان لی گئی لیکن ایک ایسی شخصیت تھی جو اس معاملے سے خوش نہیں تھی مریم بی بی فرزان نے کہا امرہان نے گیری سانس لی وہ کم عمر ہے میں جانتا تھا وہ خوش نہیں ہے اور یہ بھی کہ تم میں دلچسپی رکھتی ہے لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کرے گی بے شک اس کی غلطی بڑی ہے لیکن ہم اسے اب کچھ نہیں کہہ سکتے جانتا ہوں امرہان نے سرد موری سے کہا تو اب ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ آگے کا اس کا رستہ کیا ہوگا اس لیے آنے والی صورتحال کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے فرزان نے خاموشی سے اس بات میں گردن ہلا دی میں تمہارا شکر گزاروں کہ اس مشکل وقت میں تم نے میرے کام کو سنبھالا امرہان نے کندے پر ہاتھ رکھا شرمندہ مت کرو میں تمہیں اپنے سب سے اچھا دوست سمجھتا ہوں تمہارا بہت شکریہ وہ ہلکا سا مسکر آیا اس کی مسکراہت میں ایک درد سا بسا تھا فرزان نے شدت سے اس کی سبز آنکھوں کی ویرانی کو محسوس کیا اس کا دل پوری طرح دکھا تھا اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کشادہ روشن کمرے میں پایا یہ وہ کمرہ ہر کس نہیں تھا جس میں وہ پچھلے چار دن سے رہ رہی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے پیر میں درد محسوس ہوا اس نے کمل ہٹا کر دیکھنا چاہا اس کا پیر بری طرح زخمی تھا یوں لگتا تھا جیسے کوئی وزنی چیز پیر پر گری ہو وہ جل نمحے پتھرائی نگاہوں سے اپنے زخمی پیر کو دیکھتی رہی پھر پوری قوت لگا کر اٹھنے کی کوشش کی اور پلانک سے اٹھ کھڑی ہوئی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ مشکل سے نگڑاتی ہوئی سامنے چھوٹی سی رات آ رہی تھی جسے پار کر کے وہ لانچ میں آ پہنچی سامنے ہی صوفے پر بحرام نیندراز تھا اس کے سامنے ایک چھوٹے قط کا مرد بیٹھا تھا جس کی شکل سے ہی نہوسر ٹپک رہی تھی آہر پار کر وہ دونوں اس کی جانب دیکھنے لگے بحرام نے دان پیس کر اس کے جانب دیکھا جبکہ وہ مرد للچائے نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا گھر جانا ہے مجھے وہ غسیلی نگاہوں سے بحرام کو دیکھتے ہوئے بولی گو ٹو یور روم ناؤ وہ دانت پہ دانت چم آ کر بولا امرحان کو پتا چلا نا تو وہ جان لے لے گا آپ کی مجھے جانے دیں وہ چل لائی وہ شخص سلجی نگاہوں سے کبھی ہانل کو تو کبھی بحرام کی جانب دیکھ رہا تھا بحرام نے گہری سانس دی اور سامنے بیٹے شخص کو انتظار کرنے کا اشارہ کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اس کی جانے پایا اور اس کی گدی کو دبوچ کر ایک زوردار چھٹکا دیا ہانل تڑپ اٹھی وہ اسے بری طرح غزیرتا ہوا واپس کمرے میں لائیا اور پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا اس کا سر پوری قوت سے زمین پر لگا وہ اسی رمحے ہوش و حواس سے بے گانا ہوگی سالی امرحان کی ماں حکارت سے بڑھ بڑھاتا وہ کمرے سے نکل گیا وہ اپنے کمرے میں لیٹا کسی سوچ میں گم تھا جب کمرے میں دستک دے کر گلخان داخل ہوا سر گروہ شام کو آ رہا ہے کہاں اس نے سوال کیا قریبی ہوتل میں روم ریزرو ہے لڑکی کو جا کر دیکھو زخمی ہے پہرام نے اسے کہا کیا ہوا اسے سر جا کر دیکھو یار مرہم پٹی کرو بے وجہ تیش دلاتی ہے تو یہی حال ہوگا سمجھا دے اس کو میرے سامنے نہ بولا کرے مر مر آ جائے گی کسی دن ہاتھ جھلا کر کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ گیا وہ پلنگ پر بیٹھی آنسو پہا رہی تھی گلخان اس کا زخم صاف کر چکا تھا یہ پینٹ کی لر لے لو یہ کونسی جگہ ہے مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں یہ انڈیا کے شہر ممبئی کا علاقہ جو ہوں ہے اور یہاں کیوں لائے ہیں یہ تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا تب تک پلیز حوصلے اور دماغ سے کام لو سر کچھ بھی کرنے سے پہلے نہیں سوستے جب کر لیتے ہیں تب سوستے ہیں پھر جو نقصان ہو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے اس نے گولی اس کے ہاتھ میں دے کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا اسے وہ پل شدت سے یاد آئے جو اس نے امرحان کے ساتھ گزارے تھے اسے لگا وہ اب کبھی اسے نہیں دیکھ پائے گی بحرام کے دیور اسے بالکل بھی اپنے حق میں نہیں لگ رہے تھے گل خان درست کہتا تھا وہ اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا سر اپنے کل بھی سیاہ رنگ پہنا تھا گل خان نے کہا وہ کیا ہے نا کہ موہن سنگھ کی جو بی بی ہے نہ راشی اسے میں سیاہ رنگ میں اچھا لگتا ہوں تو کل رات سے دماغ چاٹ رہی ہے کہ سیاہ رنگ پہن کر ہی آئیے گا اسی ہوتل کے کسی کمرے میں رکی ہوئی ہے اس نے لاپروائی سے کہتے ہوئے دیمتی گھڑی ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائی گل خان خاموش ہو گیا لڑکی کا کیا حال ہے کھاتی پیتی نہیں ہے رونا دھونا مچایا ہوا ہے ظاہر ہے ہستے بولڈے سے تو رہی ویسے یاد آیا اس کی ہسی بڑی خوبصورت ہے اسے یاد آیا سر یہ آپ کی کزن سگی خالہ زاد ہے وہ بولا گل خان پل بھر کو ساکت ہوا پھر سر جڑکا پیران پر زنجو سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی اس کے کسی عمل پر حیران ہونا ہی چھوڑ دیا تھا گل خان نے اتنی خاص تو نہیں ہے اس سے لاکھ گناہ زیادہ حسین لڑکیا میرے چوتے ساپ کیا کرتی ہیں موہن سنگھ کی بی بی کوئی دیکھ لو ہاں امرحان کی پسند وہ مو بنا کر بولا اور کمرے سے نکل گیا گل خان نے گہری سانس لی اور اس کے پیچھے ہو لیا یہ کسی شاندار ہوتل کا کشادہ کمرہ تھا فضا میں سگرٹ کی خوشبو بسیدی کمرے کے وسط میں رکھے سوفوں میں سے ایک پر بے رام بیٹا تھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے غرور اور تنفر سے سر اٹھائے سامنے گرو کو دیکھ رہا تھا سیاہ رنگ کا حامل گول چہرہ سیاہ بال کندوں پر پڑے تھے دوسری طرف موہن سنگھ تھا سفید رنگت اور خوبصورت نقوش کا حامل وہ لگ بھگ چالیس پہ انتالیس کا لگتا تھا سنا ہے کسی کا بیٹیا چوری کر کے لائے ہو گرو جی پرسنل معاملہ ہے وہ اسے رہنے دیتے ہیں بہرام سنجید کی سے بولا کیوں پرسنل ہے ہمارے پیچھ کچھ پرسنل نہیں ہے کون ہے وہ کیوں لائے ہو سنڈیا میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا نہ تمہیں جواب دینے کا پابندو میجر موہن سنگھ بہرام نے نخوت سے کہا دیکھ رہے ہیں آپ سر یہ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ جیسے بڑے تیر مار کر آیا ہے یہ وہاں سے ایک کام تو ڈھانک سے کر نہیں پایا ارے تو تم کر لو کر لو سپلائی جدید مشین گنز منشیات خیصو افغانستان میں لڑواؤ ان کو آپس میں جاؤ بلوچستان ان کو بھڑکاؤ ہنگامی کرواؤ حملے کرواؤ کر سکتے ہو کر سکتے ہو نہیں نا یہ میرا کام ہے اسے میں کر سکتا ہوں میں کرتا آیا ہوں اور کروں گا میری پوزیشن کو چیلنج مت کرو کہ تمہارے بس کی بات نہیں اپنے سینئرز کے حکم کے غلام ہو تم میں اپنی مرزی کا مالکوں جو چاہوں کروں تمہاری اوقات کیا ہے مجھے چیلنج کرنے کی میں وہ ہوں جسے پکڑنے کے لیے دنیا کی تیز ترین ایجنسی دن رات کام کر رہی ہے لیکن میں گریفت میں آ جاؤ ایسے ابھی دن نہیں آئے وہ بے حد غرور سے کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ موہن کچھ کہتا گرو نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروا دیا اب کا کرنا ہے مطبل کا چاہت ہو فیلحال کچھ وقت میں آرام کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر کام شروع کریں گے اور دوبارہ پاکستان نہیں جاؤں گا میں وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن درحقیقت وہ پاکستانی فوج کی تیزی سے ڈر ضرور گیا تھا ٹھیک لیکن رابطے میں رہنا سب لوگ گو سے جی اس نے لاپروائی سے سگرٹ نکال کر سلگائی پہرام کا وجود موہن سنگھ کی تبتی نگاہوں کے حسار میں تھا امرحان اپنے کمرے میں آنکھیں منتے لیٹا تھا اسے حویلی آئی کچھ دیری گزری تھی وہ کئی دنوں سے نہیں سویا تھا اس کے چہرے اور آنکھوں سے ویرانی ٹپکتی ساپ ظاہر ہوتی تھی امرحان آپ کھیتی باڑی سے باز نہیں آئیں گے نا یہاں میں بیٹ کر کر کے آدھی ہو گئی آواز اس کی سماتوں سے ٹکرائی وہ جھٹکہ کھا کر پلنگ پر اٹھ بیٹھا بے اختیاری کمرے میں نگاہ دوڑائی گہری سانس لے کر دھب سے پلنگ پر گیرا آنسو امرت کر آ رہے تھے اس نے بینے دیئے اندے مو پلنگ پر لیٹا وہ کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اسے یاد کرتا رہا خود سے عظم کرتا رہا کہ کسی حال میں بیرام کو معاف نہیں کرے گا ہانیل کھڑکی کے قریب کھڑی تھی چہرہ سپاٹ تھا آنکھیں نم اللہ پوچھے تمہیں بیرام وہ دلی دل میں نفرت سے بولی گوڈ مارننگ بیبی کھمگیر آواز پر وہ چونک کر مڑی اور بیتاسو نگاہ اس پر ڈالی وہ سامنے ترو تازہ مسکراہت لبوں پر سجائے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا بریک فاسٹ کر لیا وہ کہتا ہوا اس کی جانب مڑا وہ بری طرح گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی ارے ارے ڈرو مت وہ ہلکا سہا سہا ہانیل خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی سویٹی لائپ اس آن ایکسپیکٹیڈ وہ ایک صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا اب تم میرے پاس ہو اب میں ہی ہوں جو ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ غصے سے پھنکاری ابھی تو خوف سے تھر تھر کام پری تھی اب غصے سے سرخ واہ تم تو بالکل میری طرح ہو میں ابھی پل بھر میں اپنا مزاج بدل دیتا ہوں تو اب میری سوفٹنس کا فائدہ اٹھا لو پر نہ غصہ تو برداشت کر نہیں پاؤ گی بیسے ہاتھ کیسا ہے اب تمہارا وہ کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے جانب بڑا ہانیل پیچھے سرکنے لگی اور مضبوطی سے کھڑکی کی گریل تھام لی بیرام این اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا اور اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ارے کتنا پیارا ہاتھ ہے تمہارا چھوٹا سا ملائن وہ ہلکا سا ہسا ہانیل اپنا ہاتھ چھڑانے کی جتن کر رہی تھی اس کا جیرہ غصے اور بے بسی کی اکاسی کر رہا تھا کیا تب بھی ایسی ریاکٹ کرتی ہو جب امرحان تمہارا ہاتھ پکڑتا ہے وہ دن سے بولا وہ آپ کی طرح بیش شرم نہیں ہے آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھتے مجھے وہ ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات اب اپنے غلی ساتھ ہٹا لیجئے اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی ایک سوڑ دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا تھا آئندہ میرے سامنے اس کا نام مت لینا وہ غر آیا کیوں نہ لوں ان کا نام میں لوں گی ان کا نام ان جیسوں کا ہی نام لیا جاتا ہے آپ جیسوں کی طاقت میں ہے چند وقت تک ہے جس دن اللہ اپنی رسی کھینچے گا نا مو کے بل زمین پر گریں گے تب کام نہیں آئے گا یہ سب کچھ وہ چل لائی بہرام نے اس کی گردن دبوچلی وہ چیخ بھی نہیں سکی نرمی اور محبت راس نہیں ہے تجھے تو اسی لائک ہے بہرام نے کہتے ہوئے اس کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا وہ اسی پل بے سود ہو کر اس کے بازوں میں جھول گئی بہرام نے اس کی گردن ازاد کی اور وہ اسی پل دھڑام سے زمین پر آگیری بہرام چند دمہیں خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا خصہ تھنڈا ہوا تو اسے بے اختیار تشویش نے آ لیا وہ جھکا اور جھک کر اس کے سر سے بہتا خون دیکھا پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا کر لی بینڈج بہرام نے سوال کیا جی گل خان نے اس بات میں سر ہلایا مجھے یہ تیش دلانے سے پاس نہیں آئے گی اور ایک دن مری پڑی ہوگی ادھر کدھر میں غصے پر کابو نہیں رکھ پاتا تم تو جانتے ہونا بچی ہے سر نرمی اور محبت سے ہینڈل کریں گے تو چل یار بچی ہے تو میں بھی بچہ بن جاؤں بچی ہے وہ بڑھ بڑھ آیا تو اب کیا کرنے سر فی الحال تو پیک تو پیک بنا سر گھوم رہا ہے گل خان نے تابیداری سے ایک طرح پنے چھوٹے ڈرنک پار کا روح کیا جہاں قسم قسم کی شرابی سجی تھی بہرام اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا آنکھیں بند کی کسی موسیقی کے بغیری جھوم رہا تھا گل خان نے ایک نظر اس پر ڈال کر سر جھکا لیا کچھ دیر بعد گل خان اپنے کمرے میں جانے سے ہانل کے کمرے میں گیا وہ پلنگ پر پیٹھی ساکت نگاہوں سے سامنے دیوار کو گھو رہی تھی کیسی ہو گل خان نے نرمی سے سوال کیا کیسی ہو سکتی ہوں وہ تلخی سے بولی میں سمجھ سکتا ہوں گڑیا پر یقین مانو میں بلکل اسی طرح بے باس ہوں جیسے کہ تم چھوٹ بلکل چھوٹ آپ بے بس نہیں ہیں آپ بھی ظالم ہیں وہ چلائی ہاں درست فرمایا بلکل ایسا ہی ہے اسی وقت پیرام اندر داخل ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا سر آپ ہاں میں اتنا چونکنے کی کیا بات ہے اس نے گندے اچھکائے جاؤ باہر تم اس نے حکم دیا گل خان دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کرتا وہاں سے اٹھ گیا ہاں سو میری برائیاں گنی جا رہی تھی وہ کہتا ہوا سوفے پر جا بیٹھا اچھایاں ہوتی تو وہ گل لیتی وہ نفرت سے بولی ہم یہ بھی ہے طبیعت کیسی ہے بیرام نے اس کے سر پر بندی پٹھی کو دیکھا مجھے نہیں پتا وہ سپاٹ لہجے میں بولی ویسے عمر کیا ہے تمہاری آپ کی لادلی بہن کی عمر سے بھی دو سال کم وہ چوا چوا کر بولی مریم مجھ سے دس سال چھوٹی ہے ہم تم بارہ اتنی چھوٹیوں یار عمرہان سے آٹھ سال اس کا ٹیسٹ کی خراب ہے اس کی جگہ میں ہوتا تو کبھی خود سے اتنی چھوٹی لڑکی پسند نہ کرتا تم تو اتنی خوبصورت بھی نہیں واقعی اس کا ٹیسٹ خراب ہے پر آپ کن کی جگہ نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتے شٹ اپ اس نے جلا کر میز پر رکھا گلدان پوری قوت سے اس کی طرف پھینکا اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بج گئی گلدان بیٹ کی پشت پر لگ کر پلنگ پر آگیرا پیرام غسیلی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا ہانیل سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ دی رہی آپ کو وہ اتنے برے کیوں لگتے ہیں چل نم ہو بعد اس نے عام سے انداز میں سوال کیا اس لائک ہے بھی نہیں کہ اسے پسند کیا جائے وہی اس لائک ہے کہ اسے پسند کیا جائے آپ بچپن سے ایک شیطانی ذہن کے مالک ہیں جب عمرہان حویلی میں آئے اسے سب سے زیادہ تنگ کرنے والے بھی اور اس کا مزاق اڑانے والے بھی آپ آپ کو لگتا تھا کہ سیار انگت کا وہ ڈرہ سیمہ لڑکا ہمیشہ آپ کے آگے سر چھکا کر رکھے گا اور آپ اسے اپنا غلام بنا لیں گے لیکن کچھ وقت بعد اس کے شخصیت کے آگے آپ کی ایمیت بلکل ہی زیرو تھی وہ پڑھنے اٹھنے بیٹھنے تمیز سلی کے سب میں آپ سے بہتر تھے سب آپ کو آپ سے چھوٹے لیکن قابل ترین امرحان کی مثالیں دیا کرتے تھے اور اب وہ امرحان بھی آپ سے بلکل خوف نہیں کھاتا تھا جیسے حویلی کے باقی تمام چھوٹے بڑے بچے کھاتے تھے اس لیے آپ کو وہ اور بھی برا لگنے لگا باقی قصر اس کے بڑوں کے آگے اہمیت نے نکال دی اس کی بات سنی جاتی تھی اس کی بات مانی جاتی تھی اور آپ کو لانتان کی جاتی تھی اس لیے آپ اس سے جیلس ہوتے کہ آپ نے اپنی جیلسی ہر طرح سے نکالنے کی کوشش کی اور اب تک کر رہے ہیں لیکن مسٹر بیرام یوں حسد سے کام نہیں بنے گا یوں تو سب برابر ہوتے ہیں یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو کس طرح کسی سے بہتر بناتا ہے اور خود کو بہتر ہمیشہ پوزیٹیوٹی سے بنایا جاتا ہے کسی سے لڑ کر حسد کر کے اس کی چیزیں چھین کر اسے تکلیف دے کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود کو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں تو سوری ایسا ممکن نہیں ہے بیرام خاموشی سے اسے سن رہا تھا وہ جو سمجھ رہی تھی پہلے چملے پر اس کا حشر بگار دے گا اس کی خاموشی پر ذرا حیران ہوئی یہ بات پہلے کوئی کہتا تو حل نکل سکتا تھا پر اب بہت دیر ہو چکی ہے بیبی لائف is unexpected totally unexpected bad for me وہ انچی آواز میں بربڑاتا کمرے سے نکل گیا سائکو وہ بربڑائی اور قریب رکھا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا مجھے اسے اپنا بنانے صرف قید ہی کافی نہیں جی سر کیا مطلب گلہان چونکر اس کی جانب دیکھنے لگا شادی کروں گا اس سے لیکن سر پکواس بند کر اگر مگر لیکن کچھ زیادہ ہی کرنے لگا ہے تو کیا ارادے ہیں کچھ نہیں وہ گھبرا گیا تو انتظام کرنا نکاہ گا ہائے امرحان کا عشق میری ملکیت میں ہا 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 اس کا جناتی کہکہ کمرے میں گونجا گل خان خاموشی سے اٹھ گیا امرحان چھت پر موجود تھا چہرہ بیران اور اداس آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی امرحان بات سنیں وہ آواز پر کرنٹ کھا کر پلٹا اور نکاہ ارد کی دڑائی چھت پر سوائے دانہ چکتے پرندوں کے اور کوئی نہیں تھا امرحان دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گیا اور سرگھٹنوں پر رکھ دیا مجھے بلیک روز پسند ہے اس کی چہہتی آواز کانوں میں گونجی بلیک روز لیکن وہ تو ہمارے فارم میں نہیں اکتا کتنی بری بات ہے نا سارے زمانے کی چیزیں فارم میں بھر رکھی ہیں اور میری پسند کا ایک پھول بھی نہیں وہ اداس ہوئی تھی امرحان اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے نیچے کی جانب پڑ گیا مریم کچن میں چائے بنا رہی تھی جب امرحان اندر داخل ہوا آہر پا کر وہ پلٹی امرحان کو پا کر وہ پوری طرح گھبرا گی اس کے ہاتھ کاؤنٹر پر رکھے رکھے کام پہ تھے کچھ چاہیے لالا وہ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگی امرحان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا کارڈ دار اندر تک اترتی سرد نفرت بھری نگاہوں سے مریم اندر تک دہل گئی نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ چبا چبا کر زیریلے لہجے میں کہہ کر اس نے فریچ کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکال کر زوردار آواز سے فریچ کا دروازہ بند کیا مریم بری طرح کام کرے گی یہ احساس جان لینے کے لئے کافی تھا کہ وہ جان گیا تھا کیا واقعی وہ جان گیا تھا یہ وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی تھی ان دنوں چند نمہیں وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی پھر خالی دل لیے چائے نکالنے لگی کاش کے سب پہلے جیسا ہو جائے کاش وہ اپنی غلطی صدار سکتی کاش قدرت ایک موقع اور دیتی کاش وہ اللہ پر سب چھوڑ دیتی کاش کاش لیکن افسوس امی مریم تم وہ گھر چکی ہو جو کبھی بدل نہیں سکتا تمہارا کاش اب کاش ہی رہے گا قدرت اب موقع نہیں دے گی گزرا وقت بھی پھلا پلٹ کر آیا ہے وقت نے پھلا رائیت دی ہے کسی کو کبھی نہیں افسوس صد افسوس میں ہرگز اس سے نکاح نہیں کروں گی وہ بری طرح چلائی گل خان کو لگا وہ آج کے دن خود کو مروا ہی دے گی آہستہ چلاؤں مت پیرام آجے گا خاموشی سے جو کہے کرو ابھی لوگ آجیں گے پھر وہ جو کرے گا تم پرداشت نہیں کر پاؤگی جو ہوتا ہے ہو جائے میں اس درندے سے شادی کبھی نہیں کروں گی کبھی نہیں جا کر بتا دو اسے گل خان باہر جاؤ پیرام اسی وقت اندر آیا گل خان خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا غور سے سنو مجھے تم میں ایک فیصد بھی دلچسپی نہیں سنا تم نے تم سے لاکھ گناہ زیادہ خوبصورت لڑکیاں میری زنگے میں سینکڑوں کی تعداد میں آکر جا چکی ہیں نہ مجھے تم سے کوئی رشتہ بنانے میں دلچسپی ہے نہ تم میں لیکن میں تم سے شادی ضرور کروں گا چاہے تم ہنسی خوشی کرو یا رو پیٹ کر اب ہنسی خوشی میری ملکیت میں آوگی تو سکون میں روگی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا لیکن اگر زید کرو گی تو وہ حال کروں گا تمہاری چیخیں ساتھ میں آسمان تک جائیں گی رہن نہیں کھاتا میں بلکل بھی نہیں فیصدہ تمہارا ہے ایک منٹ کے اندر ہاں یا نامے جواب دو تاکہ میں جل سے جلد یہ مسئلہ نپٹا لوں انکار کی صورت میں تمہارے ماں پاپ اور تمہارا وہ عاشق امرحان ان سب کو زندہ جلا دوں گا اور یقین کرو میں ایسا کر سکتا ہوں خیر میری طاقت کا اندازہ تو ہے تمہیں سو وہ سنجید کی سے بولا اور اسے تمبیحی انداز میں اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا ہانل کا چیرہ لٹھے کہ مانل سفید ہو راتا دل پھٹنے کے قریب تھا وہ اپنی حالت سمجھنے سے خود بھی کاثر تھی اس کے ہاتھ بری طرح کام پرے تھے چند منٹ بعد بیرام کمرے میں داخل ہوا اس کے ساتھ تین لوگ مزید تھے جن میں سے ایک نکاح خواں تھا ہاننگ پلنگ پر پیچھے ہٹنے لگی مجھے نہیں کرنا نکاح جاؤ یہاں سے وہ لرستے لہجے میں کہتے ہوئے چلائی نکاح خواں نے علچ کر پیرام کو دیکھا باقی دو لوگ سپاٹ چیرہ لیے کھڑے تھے پیرام نے فوراں گن نکال لی اور اسے لوٹ کیا لگتا ہے تم نے میری بات کو سیریس نہیں لیا وہ کہتا ہوا آگے بڑا اور اسے بالوں سے دبوٹ لیا اور گن اس کی تھوڑی پٹکا دی آپ اگر کوئی زید کینا تو یہ گن دیکھ رہی ہو مازور ہو جاؤ گی زنگی بھر کے لیے دانت پیس کر بولا اور چھٹکے سے اسے پیچھے دیکل دیا آو تم اس نے نکاح خواں کو اشارہ کیا وہ سر ہلا کر آگے بڑا ہانیل بلد عبد المبین آپ کو بحرام بن انجم الحسن کے ساتھ عوض دس دولہ سونہ اور چار لاکھ نکاح قبول ہے ہانیل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا بحرام نے دانت پیس کر پستوڑ کا رخ اس کے جانب کیا تیری تو وہ چل لیا ہاں بول کندوبارہ اس کی کنپٹی پر تھی بیٹا نکاح جائز تو چپ بڑے جس کام کے لیے آئے وہ کر بحرام نے اسے جھڑکا ہانیل بنت عبد المبین کیا آپ کو بحرام بن انجم الحسن کے ساتھ عوض دس دولہ سونہ اور چار لاکھ حق میں ہے نکاح قبول ہے بحرام لالا ایسا مت کرے وہ گڑ گڑائی ہاں بول وہ سنجید کی سے بولا جلدی آپ کے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اس کا سر گھوم کر رہ گیا کبول ہے اس نے ہچکی لی بحرام کے چہرے پر مسکراہت چمکی گڑ گرل اس نے اس کا وہی کال تھپ تھپایا جس پر چند نمہے قبل زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اس نے ایک اور ہچکی لی وہ پوری طرح رو رہی تھی نکاح کی کاروائی مکمل ہو چکی تھی بے وجہ کے آنسو پگڑی پیرا بزنجو سے تیرا نکاح ہوا ہے سینکڑوں لڑکیوں نے مجھ سے شادی کی خواہش میں جان دی ہے اور تو ناشکری کہیں گی ہستے ہوئے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا پیچھے ہانیر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی امرحان بالاج کی کال پر اس کے اپارٹمنٹ میں موجود تھا دمیشہ سمی اور عمر بھی وہی موجود تھے امرحان خاموش ساں سوفے پر بیٹھا تھا بہت کمزور ہو گئے دمیشہ نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا امرحان نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھٹک کر چائے کا کپ اٹھا لیا سر آتے ہی ہوں گے دراصل ان کو اب تک کی ساری ریپورٹ دینی آج اس لیے تمہیں بلایا بالاج نے کہا پہرام کی طرف سے مزید کوئی نہیں اس کے بعد کوئی فون کال نہیں آئی امرحان بولا سر سے کہہ کر معاملہ ہم اوپر ہیڈکوارٹر تک لے نہیں لالا میں ہانل کی زندگی کو لے کر کوئی رسک نہیں لوں گا یہ معاملہ بالکل جدا کر دیں اس سے دمیشہ نے چونکر اس کی طرف دیکھا لیکن پلیز لالا امرحان نے درمیان ہی میں اس کی بات کر دی کب تک ہانل اس کے رحموں گرم پر رہے گی وہ اپنے مطالبات منوائے گا پلیک میر کرے گا میں جانتا ہوں میں وہ پورے کروں گا انہانل کو وہ آزاد کر دے گا اور انہی معاملات میں جو مطد معلومات اور سیرے ہمیں ملیں گے ہو سکتے وہ ہمیں کامیابی کے مزید قریب کر دے وہ بولا اسی وقت میجر آمیر لاؤنٹ میں داخل ہوئے اسلام علیکم وعلیکم اسلام گوڈ ایوننگ سر گوڈ ایوننگ سر کیسے ہیں سب کیسے چل رہے سب جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ایشا نے تقریباً تمام ایسے علاقوں کے اور امارتوں کے نقشے دریافت کر لیا جن کو ہمیں ریٹ کرنا ہے فام کے پیچھے بنے مکان کو ریٹ کے بعد سیل کر دیا گیا ہے اسی گاؤں کی قبرستان میں قدر پرانے حصے سے کئی قسم کا جدید استان ہم نے برامت کر لیا ہے جن ثبوتوں کے لیے زید اور رضا کراچی گیتے وہ ہمیں مل چکے ہیں اب ہم آسانی سے سیاسی غدداروں اور کرپٹ افسران پر ہارڈ ڈال سکنے ہیں منشیات کی روک تھام کے بجائے منشیات فروشوں کو پرمٹ کر دے کر چیک پوسٹس پار کروانے کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں گوڈ بیری گوڈ میجر آمیر پوچھوشی سے بولے امرحان میں نے آلہ ہوتے داران سے بات کیا ہم جلدی سپارتی سطح پر ہانیل کی بازیابی کے لیے اقدامات کریں گے شکریہ سر لیکن اس کی ضرورت نہیں وہ آئس تکی سے بولا لیکن کیوں بہرام کی بچپن سے عادت ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے قبل نہیں سوچتا جب گھر گزرتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے تراصل وہ ایک سائیکو پیشنٹ ہے وہ اس وقت نہیں جانتا وہ کیا کر رہے جب وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کامی چلتا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب وہ دل سے کچھ کرتا ہے یہ دہشت کر دی منشیات دوگوں کو استعمال کرنا یہ سب وہ اپنے مالی یا کسی اور فائدے کے لیے کرتا ہے لیکن ہانل کا معاملہ بلکل مختلف ہے میں جانتا ہوں ذرا سی غلطی اس کی جان لے سکتی ہے میں بہرام کو اس کی ماں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور میں اسے اسی کی طریقے سے ہینڈل کروں گا جیسے میں بچپن سے کرتا آیا ہوں امرحان بولا میں تمہاری بات اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کوئی شک نہیں تم ایک سمجھدار اور سہین لڑکے ہو میجر آمیر نے اس کا گندہ دھپ دھپایا جیسا کہ تم نے کہا کہ تم بہرام کو بچپن سے جانتے ہو تو کیسا شخص ہے وہ میرا مطلب بنیادی طور پر اس کا مزاج کیسا ہے میجر آمیر نے سوال کیا وہ بہت غسیرہ شخص ہے اسے لوگوں پر روپ ڈالنے کا اور ان کو اپنے اشاروں پر نچوانے کی بچپن سے شوک تھا وہ ذہین تو تھا لیکن پڑھائی سے دور بھاگتا تھا اس وقت پلوچستان کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے سرم چار کمیونٹی پاور میں تھی اور وہ ان سے متاثر ہوتا چلا گیا پھر کسی طرح ان سے ملا اور یوں ان کاموں میں ملوث ہوتا چلا گیا وہ گہری سنجید کی سے کہہ رہا تھا سرم چار کمیونٹی اور یہ دیگر کمیونٹیز کا کیا معاملہ ہے یا تھا شروعات میں پلوچستان کے لیٹکی کا معاملہ آج کا نہیں انیس سو اسی میں میر ہزار امخانی جو جمعہ خان ماری کے والد تھے انہوں نے ایک گروپ تشکیل دیا تھا ستر فیصد پلوچستانی اس مہم اور اس جدو جہد میں شامل تھے وہ پلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے تھے حکومتوں کی بے توجہ کہلے یا کچھ اور مسائل جس کی وجہ سے یہاں کی حالات کی خاطر ہوا تو توجہ نہیں مل سکی افغانستان اور انڈیا دونوں ممالک نے اس مہم اور جدو جہد کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگے رہے لیکن حالیہ حکومتوں نے اس صورتحال کو صدارنے کے لیے بہت کام کیا اور اب صرف 20% دوگ ایسے ہیں جو اب بھی اسی مہم پر کام کر رہے ہیں کچھ عرصہ قبل امریکہ کی تحقیقاتی ایجنسی نے بی ایل اے کو دہشت کرد گروپ قرار دیئے دہشت کردی کی بڑتی صورتحال اور ان علیت کی پسند گروپ کی کروائیوں کی روک تھام کے لیے اور یہاں کے امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے حکومتی اقتماد قابل تحسین ہیں امرحان نے کہا بلکل درست بات ہے میجر آمیر نے اس کی تائد کی اور یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے ہماری ملٹری نے کہ اقتماد کی ہیں اور کر رہی ہے آج سے نہیں پچھلے کئی عرصے سے اور الحمدللہ بہت کامیابی حاصل بھی ہوئی ہے میجر آمیر بولے لیکن دیگر دنیا اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے عوام کے ذہن میں پلوچستان کے نام پر خون خرابہ دہشت کر دی جیسے عوامل ہی آتے ہیں یہ ہماری میڈیا کا فرض ہے کہ وہ یہاں کا پوزیٹیو بیو دنیا کے سامنے لائیں امرحان بولا دمیشہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا چند نمہیں خاموشی سے اسے دیکھتی ری پھر نظریں پھیلی دلی دل میں بڑھ بڑھاتی وہ خاموشی سے سب کی خیالات سننے کی کوشش کرنے لگی حویلی کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا عجیب سا سکود ہر پہر حویلی کے درودیوار سے ٹپکنے لگا تھا مریم ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جاری تھی احساس جرم اس کی رگوں کا خون تیزی سے نچوڑ رہا تھا پچھلے چار دن سے وہ شدید بخار میں مبتلہ تھی اس کی حالت تمام حویلی بالوں کے لیے حیرت و پریشانی کا باعث تھی وہ گھر کی سب سے شریر اور لادلی لڑکی تھی یوں اچانک اس کی خاموشی اور سوگواری سب کی سمجھ سے بالا تر تھی اب بھی وہ آنکھیں موندے خاموشی سے لیٹی تھی قریب ہی سنہ بیگم بیٹی تھی ہانی اس کے لیے سوپ بنانے کی جن میں گئی تھی میری گڑیا آنکھیں تو کھولو امی مجھے اکیلا رہنا ہے اس کی آواز بہت کمزور اور لرستی ہوئی تھی بیٹا کیا باتیں کوئی پریشانی ہے کسی نے کچھ کہا ہے دوا لیتی اور نہ اپنا خیال رکھتی ہو امی پلیز اکیلا چھوڑ دے مجھے وہ گروت دیکھ کر دوسری طرف کو لیٹ گئی گل سنہ بیبسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی ہانیل کمرے سوگوار روپ لیے بیٹھی تھی جب ایک ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی اسلام علیکم بی بی ہانیل سلام کا جواب تھی بغیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی سر کہہ رہے تھے آپ سے آپ کی پسند کے ڈشیز پوچھ لوں بھاڑ میں جائیں تمہارے سر اور یہ کھانا لے جاؤ مجھے نہیں کھانا دیکھو بیٹا حالات جو بھیوں جسم کی بنیادی ضروریات سے تو فرار نہ ہاسے لینا تن ڈھاپنے کو کپڑا کھانے کو لکمہ تو درکار ہوگا اس سے مو پھیرنا تو نہ شکری ہوئی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے شکر کرو ایک گھر میں ہو اب تک محفوظ ہو تمہاری عزت محفوظ ہے تم سے زبردستی نہیں کی گئی تم بزنجو سر کے نکاح میں ہو یہ ایک نعمت ہی تو ہے ہمیں دیکھو عزت بھی گوائی گھر بھی گوائی اور اب ساری زنگی کی غلامی مقدر میں ہے آپ کے ساتھ بھی بحرام نے یہ سب کیا نہیں بیٹا میں ماند سیرہ کی رہائشی تھی میرا باپ ایک مزدورتہ شکل صورت اچھی تھی علاقے کی تھانے دار نے رات کے مجھے گھر سے اٹھا لیا اس وقت میں نوی جماعت میں تھی اس نے کئی ماں مجھے اپنی قید میں رکھا پھر افغانی ٹولے کے ہاتھ فروخت کر دیا کئی سال در در پر لٹنے کے بعد یہاں تک چلی آئی اور اب جا کر زنگی میں ٹھہراؤ آیا ہے یہاں میں صرف کھانا بنا لیتی ہوں اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر لیتی ہوں وہ چپ ہوئیں ماحول میں افسردگی بھری خاموشی اپنی دھاک بٹھانے لگی ہم لڑکیوں کوئی کیوں پاؤں تلے رونتا چاہتا ہے کوئی لڑائی ہو ہمارے نام کی گالیاں کوئی قتل ہو ہماری بلی پلی چڑھا دی جائے گلیوں محلوں بزاروں میں ہمارا استحصال اللہ نے اسلام نے ہم کو جو مقام جو عصد دیا آخر یہ مرد اور دنیا کے لوگ اس کو مان کیوں نہیں لیتے کیونکہ ہم نے خود بھی اللہ کے دیئے مقام کو نہیں سمجھا بیٹی اس میں کہینہ کے غلطی ہماری بھی ہے ہم نے اللہ کے دیئے اکامات نہ سن کر خود کو مشکلات کا شکار کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں اسلام کو سمجھا نہیں چاہتا دین سے دوری کے اور غیر مذہبی معاشرے سے قربت نے ہمارے معاشرے کو دو رنگی کر دیا ہے ہانل نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور گہری ساس لی چلو بیٹی کھانا کھالو اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لک میں زہر مار کرنے لگی گل سبا اور عبد المبین صاحب سبس محل سے اب گلانے در میں آگے تھے امرحان وہیں ان سے ملنے آتا تھا آج اسے فرزان سے معلوم ہوا تھا کہ گل سبا کی طبیعت پچھلے تین دن سے خراب ہے وہ ان کی خیریہ دریافت کرنے کی غرصے وہاں چلا آیا کہ گل سبا اس پر پھٹ پڑی کیوں آئے ہو تفاہ ہو جو یہاں سے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے میری معصوم بچی تے دن سے غائب ہے نہ تم اس کے قریب آتے ہیں نہ اسے یہ سب بگتنا پڑتا تم ہوئی سبس قدم جیسے تمہاری ماں تھی ویسے ہی تم ہو بدقسمتی کی علامت ایسے ہی تو نہیں تم سے دور بھاگتی ہے دنیا ٹھیک کہتی تھی گل بی بی تم ہوئی منحوز میری بیٹی کی زنگی برباد کر دی وہ بری طرح چل لائی تھی امرحان خاموشی سے سنتا وہاں سے اٹھ گیا فرزان افسوس سے سر جٹک کر اس کے پیچھے وہاں سے اٹھا تمہیں امرحان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا وہ بلکل اسی طرح فکرمان دے جیسے ہم ہے اور اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں فساد کی جڑ بہرام ہے امرحان نہیں وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے میں کچھ نہیں جانتی وہ تلخی سے کہہ کر رخ موڑ گئی وہ اس وقت پریشان ہے امر پلیز ان کی باتوں کو دل سے نہ لگانا فرزان نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا ایسی کوئی بات نہیں میں جانتا ہوں انسان پریشانی میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے وہ بھی کی مسکراہت لبوں پر سجا کر بولا اور میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی ہے فرزان نے کہا اسی وقت امرحان کا فون بجا سکرین پر نگاہ پڑھتے ہی امرحان کے حساب تنگے کیا ہوا کس کی کال ہے فرزان نے پوچھا امرحان نے جواب دیے بغیر فون یس کر کے سپیکر آن کیا کیا حالیں جناب کے دوسری طرف اس کی مسکراتی آواز سنائی دی اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی رکھے آہ کاش کہ یہ بات تیری محبوبہ بھی سمجھ دی یار ٹھیٹ ہے بود سنتی نہیں ہے ہر وقت زد اور پھر کیا زخمی کروا لیتی ہے خود کو مجھے تو ڈر ہے مروا ہی دے کے خود کو کسی روز بہرام خدا کا خوف کرو کچھ تو لحاظ کرو وہ کزن ہے تمہاری سگی خالہ ذات بہن ہے ارے خدا کا خوف تو تم کرو کیوں میری بیوی کو بہن بول رہے ہو خدا کے کہہ سے ڈرو وہ کہہ کر ہستا چلا گیا امرحان کا ہاتھ کامپا کیا بکواس ہے یہ یہ وہ بکواس ہے جو بھی کچھ سیکنڈ بعد تم اپنے فون میں ریسیب کرنے والے ہو بیٹ فور ایٹ وہ ہنسا اور فون بند کر دیا امرحان کا چیرہ لٹھے کی مانت سفید پڑ چکا تھا چند سیکنڈ بعد اس کے فون کی گھنٹی بجی پرزان نے موبائل اس کے ہاتھ سے دیا اور چیک کرنے لگا اگلے ہی لمحے وہ حیرت جدہ سا موبائل کو گھورا تھا اس نے نکاح نامے کی تصویریں بھیجی ہیں امرحان نے ویران نکاحیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیپ کی جانب بڑھ گیا وہ اپنے کمرے میں خامور سا پلنگ پر بیٹھا تھا سامنے ہی بیئر کا کین تھا جسے وہ سرد و سپاٹ نگاہوں سے گھورا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کاغذ کی دلیل دے کر میں اسے دستر بردار ہو جاؤں گا نہیں بیرام نہیں اس بار نہیں تمہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا اور تم دو گے وہ بڑھ بڑھ آیا میری سب سے بڑی خوشی چھیننا چاہتے ہو ایسا نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا وہ میری ہی ہے میری رہے گی پر تم نہیں روگے تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا میز پر اکا بیئر کا کین اپنے لبوں سے لگا کر جان گھونٹ حلق میں اتارے اور اسے واپس میز پر آ کر سگرٹ سلگانے لگا امرحان آپ مجھ سے اتنا شرماتے کیوں ہیں آواز آسپا سبری اسے لگا وہ سامنے کھڑی اسے دیکھ کر مسکر آ رہی ہے مجھے پتہ ہے آپ باہر جا کر کھانا نہیں کھائیں گے جنے بیٹھے کھانا کھا کر جائیں وہ دلخ مسکراہت دیئے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا کہاں جاؤں کیدھر دیکھوں جہاں جاؤں ادھر تو ہے جہاں دیکھوں ادھر تو ہے آنکھ میں تو سانس میں تو دل میں تو روح میں تو کدھر ٹھہرے آنکھ میری کہ یار تیری یاد نہ ہو وہاں دیکھوں وہاں تو ہے یہاں دیکھوں یہاں تو ہے مجھ کو دے کر فرار تھوڑا جو تیری یاد سے کر دے غافل اس گھڑی کا سوال کر دوں تو پاؤں خود کو وفا کا مجرم کیوں مجھ کو دیتا عذاب تو ہے کیوں ہر جگہ پہ نشان تو ہے جو تو نہیں ہے قریب پیرے تو کیوں عذیتوں سے قریب تر ہوں جو تو گیا ہے اجاڑ دے کر عذیتوں کے پہاڑ دے کر بس تو مجھ پر ذرا رحم کر یادوں کے جلتے چراغ لے کر محبتوں کے سوال لے جا فاطمہ نیازی محبتوں گیا ہے یاد اور ہے � بات 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 بیبتأ نہیں ہے میں بات 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 گیا ہے бات بات 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 ب Daniel موسیقی